بسکار دوستو جائے بارت جائے اتراکھنٹ میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیپ راوٹ آج میں ہوں گرام چولو ڈانڈا میں اور یہاں پہ میرے ساتھ جو ہے راکیس راوٹ جی ہے جنہوں نے یہاں کا جو چھیتر ہے جس میں ڈانڈا تولو سے لے کے چیڑ چیہ بار سے لے کے چیڑ رانڈ کافی گاؤں آتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں گاؤں کے انترگت اور جو ہے انہوں نے یہاں پہ ایک شروعات کری ہے ڈیجٹل سیوہ کی جس سے لوگوں کو کافی فائدہ ملے گا اور راکیس راوٹ جی ایک ایسے بیکتی ہے جو سہروں کی نوکری چھوڑ کے پہاڑ میں آئے ہوئے ہیں سب سے پہلے راوٹ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پہ کیا دیکھ کے آپ کو پرینہ ملی کہ آپ گاؤں میں کچھ کرنا ہے راوٹ جی پہلے تو سب سے پہلے آپ کو سادر پرنام میرے کو جب میں نے آپ کا چینل دیکھا تھا جس سے پہلے تک پہاڑوکا رائی کھل دی براوٹ جی پھر میں نے آپ کو مسیس کے جریح پھر آپ سے بات ہوئی تھی پھر آپ کے جیسے کئی سارے بیکتیاں ایسے جو اچھے اچھے سے نولیج رکھتے ہیں اور پوری دین دنیا کی جانکاری رکھتے ہیں جیسے آپ نے میری بات کروائی تھی ہماری بات دیوی سادمی جی سے ہوئی تھی ترنو پوکریال جی سے ہوئی تھی اور ایک بجے پال گھولا راوت جی ہے جو کہ اپنا سیم کا بیزنس کرتے ہیں ہمارے منی سندریال جی ہو گئے تو میں پہلے تو بھار پلانٹوں میں جوب کرتا تھا لیکن جب میں نے آپ کا چینل دیکھا تو میرے کو یہ لگا کہ پہاڑوں میں بھی کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے مجھے ایسا لگا کہ سیم کا کام کرنا پڑے گا تو اس میں ایکچول میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کام کرنے کی سوچتے ہیں تو پچاسو لوگ سلا دینے والے ہوتے ہیں تو سلا اور کلا اگر جس نے سمجھ لی تو یہ ہے کہ جہروری نہیں ہے کہ سلا لینا کیونکہ سلا کوئی گلت دیتا ہے اور کوئی بڑیا دیتا ہے لیکن جو یہ میں نے اس ٹیپ اٹھایا یہ صرف میں نے آپ کا چینل دیکھا اور آپ کے چینل کو دیکھ کر میں نے سویم کی جمعیباری سمجھی کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں اور جب میں سوپٹویئر کا کیا تھا تو میں نے بات تار اس کولوں میں کچھ کمپٹیشن کروایا تھا تو میں ڈائریکٹرز پرینسپیل کو جب ملتا تھا تو مجھے لگتا تھا جو یہ ایجوکیشن لائن ہے یہ بہت بیٹر ہے اگر فیکٹری میں ہم مزدوری کرتے تھے میرے وہاں پہ تیس ہزار پہ سیلری تھی اگر تیس ہزار پہ سیلری میں یہ لگا لوا پہے کہ آدمی بہار رینٹ پہ ہے بس کا کرایا دیتا ہے کئی ساری سمجھ سیاں ہوتی ہے رشتیداری دیکھنے ہوتے تو مجھے ایسا لگا کہ کسی کا بڑا نوکر بننے سے تو اپنا چھوٹا کام صحیح ہے صحیح ہے بالکل تو راوز جی اپنا بھی یہ سیسی سینٹر کی سروعات کری ہے تو کیا کیا فائدہ ملے گا اس میں لوگوں کو سر اس میں پیدا یہ ملے گا کہ چھوٹی چھوٹی سبدائے ملے گے ایک تو پھوٹو اسٹیٹ کے لئے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے دوسری سمجھ سیاں ہے کہ اگر کسی کے یہاں لوگوں کو سیلری کتنے ملتی ہے منری کا دیاری کتنے ملتی ہے کسی کی بارہ سو روپے آ رکھے چودہ سو روپے آتے ہیں تو اس کے لئے کوڑٹری سینٹ جانا پڑتا ہے رکھنی کھال جانا پڑتا ہے دھما کوڑ جانا پڑتا ہے تو تین سو سے چار سو روپے تو کرائے کرائے لگتا ہے اس میں جیسے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جیسے سواریاں ملتی ہے تو اگر ساتھ سواری بھی یہاں سے ہے لیکن ٹیکسی والا تبھی بھی جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو جب ٹیکسی والے نہیں جاتے تو مجھے لگا کہ لوگوں کو پریسانی ہو رہی ہے تو یہ کام میں چھوٹا سا کام کر سکتا ہوں تو اب جیسے CSC میں نے اپلائی کیا کچھ ہی ٹائم میں اس کا لیسنس آنے والا ہے پاس بک انٹری کے لیے لوگ پریسان رہتے ہیں تو اگر لوگ تین سو روپے ڈیڑھ سو روپے بھار اگر خرچہ کر کے آ رہے تو بیس تیس میں میں یہاں پہ ان کو سیوہ مل جائے گی اور کیس کا کام ہوگا کچھ ہی ٹائم میں لیسنس آ جائے گا تو کیس لیندین کا آدھار کارٹ پہ یہاں پہ فنگر پرنٹ سے کیس کا کام کر گئے تو بہت اچھی پہل راوچ جی کی گاؤں کے لوگوں کو مدد میا کرانا یہاں سے دھما کو ٹرکڑنگ ہال جانا پڑتا ہے لوگوں کو ایک فوٹو سٹیٹ کرانے کے لیے بھی تو دیکھئے اچھی صوبیتہ ملے گی یہاں پہ لوگوں کو پسپورٹ سائز پھوٹو ہوگا بجلی کا بل زمہ ہوگا پانی کا بل ہوگا روڈ ٹیکس ہوگا لائسی کا ہوگا سارے جتنے آن لائن ریسٹیشن ہوتے ہیں فورم بڑھتے ہیں آرمی والی لڑکے ریسٹیشن کرواتے ہیں جتنا آن لائن ڈیسٹل ورک ہے سی سی کا ہے کسانی دیکھا ہے وہ سارا میں یہاں کے کروں گا بہت بڑیا تو بہت اچھی پہل راوچ جی کی تو راوچ جی آپ کیا ایسا نہیں کر سکتے ساتھ میں جب آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو بچوں کو ایجوکیشن پڑھائی کے لیے بھی کچھ جی اس کی پلاننگ ہے میں نے یہ سب تیاری میں ہے اگر میر کو یہاں پہ تیس بچے ملتے ہیں پڑھنے والے تو ترنت میں کمپیوٹر سینٹر کا وہ کرنے والا ہوں اس کا ریسٹیشن میرے پاس ہے تو تیس کا بیج میر کو ملتا ہے تو میں ایجوکیشن لائن پھر شروع کر دیتا ہوں بہت بڑیا تو دوستو مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہو رہی ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کو اپنے جیون میں گھرینڈ کرتے ہیں بیڈیو کو دیکھ کے تو آج مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسے بیکتی سے مل رہا ہوں جنہوں نے ان بیڈیو کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوئے اور اس کو اپنے جیون میں گھرینڈ کیا اور آج پہاڑوں میں واپس آئے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں کی سمشیاؤں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی پہل ایک ایسی سیوہ شروع کری ہے جس کے لئے لوگوں کو 42 کلومیٹر دور جانا پڑتا 40 کلومیٹر دور جانا پڑتا یہاں سے اور وہ بھی 500 روپے کرایا دیکھے جو ہے تو بڑے ہی دکھ کی بات ہے تو اس کے لئے میں راوہ جی کا بہت بہت دھنے بات کرنا چاہتا ہوں راوہ جی اور چھترواسیوں کے لئے آپ نے ایک اچھی پہل کی شروعات کریے اور اچھی مدد کریے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ سے پرینہ لینی چاہیے کہ آپ کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے روزگار نہیں ہے وہ ان سے سیکھ لے کہ اپنی 30,000 روپے کی نوکری چھوڑ کے وہ یہاں پہاڑوں میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ پہل کر رہے ہیں کیونکہ گاؤں میں اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم 5000 بھی کمارے تو 5 کے 5 saving ہے کیونکہ ہم چھوٹی موٹی کھیتی باڑی اپنی کر کے سبجی روٹی یہ سب تو آرام سے ہوگا سکتے ہیں تو میرا پریاس پھر سے کہہ رہا ہوں میں پھر سے نیرنتر جاری ہے میں ویڈیو اس لیے نہیں بناتا کہ آپ لوگ اس کو سیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو اپنے جیون میں گرین بھی کریں تو میرا پریاس پھر سے دھراتل پہ جاری ہے اور آج اس سمیں ہم رکھنی خال کے اور نینڈانڈا بھلو کے سب سے دورست لاسٹ والے گاؤں میں راوٹ جی کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ اس سمیں جس ٹائم تو میں آپ کو سادر پڑھنا بار دھنیا بات کرنا چاہوں گا کہ جیون میں پہلی بار یہاں پہ میڈیا والی آئے تو اس کا ملب ہمیں کچھ کام کر رہے یہاں لوگوں کے لئے اور بہت بڑی خوشی ہوئی کہ میڈیا والی جیون میں تیس سال تو میرکو بھی ہو گئے تو پہسٹ بار میں میڈیا والوں کو دیکھا یہاں پہ اور آپ کا دھنیا بات کرنا چاہوں گا کہ پریانا کے سروت آپ رہے ہیں ہمارے لئے اور اب ہم سویم کا کام کریں گے اور لوگوں کو سیوہ دیتے رہیں گے تو دوستو ہمارا پریاس نیرنتر جا رہی ہے سروزگار کے پرتی لوگوں کو جاگ روک کرنا سکسا کے پرتی جاگ روک کرنا اور جو چھتیرے سمسیاں ہیں ان کو اٹھانا تو دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل پہاڑوں کا رائی جائے وارت جائے اتھرا کریں